اور انہوں نے اپنی ذاتی جو فیملی کی انفرمیشن ہے جو ڈاڈاک کی عرشت شریف صاحب سے ملسلک دی اس کو دیکھتے ہوئے بات نہیں تھی اور اگر کسی کو کوئی شک ہے نا اگر کسی کو کوئی شک ہے تو وہ عرشت شریف صاحب نے جو دو مرتبہ سینٹی قائمہ پیمیٹی کے اندر بات چیت کی ہے وہ ریکارڈڈ ہے وہ ریکارڈنگیں گالے اور سپریم پورٹ آف پاکستان میں چلا دے وہاں ججز کو سب پتہ چل جائے گا کہ عرشت شریف کیا کہنا چاہتے تھے اور کس سے خطرہ محسوس کر رہے تھے وہ بتا دیں گے خود بتا کر گئے ہیں سر آپ کو بھی نہیں سے خطرہ ہے یہ بتائے کہ عرشت شریف کے دوست مولاد سے آپ انہیں نشانہ بتانے کیا رہی ہیں یہ جو انفرمیشن کال آئیے نا یہ بڑی خطرناک ہے یعنی اگر آپ کو کسی کا موقع پسند نہیں ہے چاہے وہ سیاستدان ہے چاہے وہ صحافی ہے تو آپ اس کو زندہ مردہ اٹھا کے لے آؤ مارو اب کل پتہ مجھے یہ چلا ہے کہ جو بی سی ہے وہاں کا انہوں نے وہاں کی مقامی تلامیہ نے رابطہ کیا مقامی کی عادت سے اور انہیں یہ کہا کہ جی ہم یہ سب کچھ نہیں کر رہے ہم سے زبرتصین کروایا جا رہا ہے ہم پہ بہت دباؤ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے تو آپ تھوڑا سا ہمارے ساتھ گزارہ کر لیں یہ وقت تھوڑا سا نکال لیں اور ہمیں مجبوراً یہ فورس تیار کرنے پڑی تو وہ ایک لیویز کی تیاریاں کل کی گئی تھی اور ممکنہ طور پر ایک آپریشن پلان کیا گیا ہے مراد سیخ کے غلاب بھی اس سے کیا نکلے گا کوئی انڈیا تو تھوڑی آیا ہوا ہے یا کوئی دہشتگرد تو نہیں ہے دشمن ملک کا وہ تو امن کی بات کرتا ہے اور سیاسی معاملات کو وہاں تک نہیں لے جانا چاہیے کہ جہاں پہ آپ لوگوں کو دہشتگرد بنائیں غددار اور باغی بنایں غددار اور باغی کی مارکٹ میٹ سے تھوڑی آتا ہے ایسے ہی آپ ایف آیاں دے دے کے بنا دیتے ہیں اور کیا سر جب آپ کے خلاف کیسز بنے تو آپ کے ویلوگ عدالت میں چلائے گئے سر عرشت شریف صاحب کا ابھی پرابلم یہ ہے کہ وہ معاملہ عدالتوں میں اس طرح آیا ہی نہیں شہید عرشت شریف کے اوپر جو مقدمات ہیں ان کو کون پرسو کرے گا وہ تو شہید ہو گئے ہیں میرا یہ تھا کہ مجھے وہ عدالتوں میں لے گئے تھے انہی مقدمات پر جب عدالتوں میں وہ کلپ چلاتے تھے تو عدالتیں بھی ہستی تھیں وکیل بھی ہستے تھے اور جو پروسیگی اٹھرتے وہ بھی نیچے مگر کے شرمندہ ہو گئے ہستے تھے یہ ہم نے کیا پرچہ دے دیا تو اسی طرح سارے جو مقدمات ہیں جو شہید عرشت شریف پہ ہیں وہ بھی ایسی بوگس ہیں فضول ہیں یہ تو ہماری قسمت غراب تھی کہ حالات اتنے برے ہو گئے کہ ان کو پاکستان سے جانا پڑا اور وہ شخص صرف اپنی عزت کے لیے ڈرتا تھا جو مرنے سے نہیں ڈرتا وہ کسی اور چیز سے کیا ڈرے گا وہ اپنی عزت کے لیے ڈرتا تھا یا اٹھا کے ننگا کر دیتے ہیں آدمی کو ٹورچر کرتے ہیں تو ہمیلیٹ کرتے ہیں وہ یہ نہیں کروانا چاہتا تھا پاکستان لیکن جو وہ پاکستان سے گئے اس کے بعد سورتیال آپ کے سامنے ہیں وہ تو بڑا انفورچنیٹ ہے اگر وہ یہاں پہ رہتے ہیں اور ادانک آفتا گرفتار ہوتے ہیں یہاں رہے کے یا چلو گرفتار ہی ہو جاتے تو یہ سارے مقدمات تو ثابت ہو جاتا کہ کسی قابل نہیں ہے سارا آپ کے سامنوں کے ساتھ یقشہ ہونے کی بات کی اقرار حسن کے ساتھ آپ کب یقشہ ہوں نہیں وہ اچھا کرنے ہیں ضربتہ سمتہ انہوں نے بھی آباد اٹھائی اچھا شریف کیلئے مجھے امید ہے کہ وہ اور بھی اٹھاتے رہنگے انشاءالتا ہے اچھا سر یہ بتا ہے عرشب شریف صاحب ہمارے جو اپر دیا جی لیکن پچھلے ساتھ ایک ساتھ جو دوسرے ہمارے پاس آئے گئے اس کو ختم کرنے کے لئے آئین میں ہمیں کچھ تبدیلی لانی چاہتی ہے یا جو دلوٹ ساتھ ان کو کچھ کرنا چاہتی ہے یا ہمیں خواہ دیں گے کیونکہ سر یہ کیسے خود جاتا ہے یہ آئین میں تبدیلی لانی چاہتی ہے یہ سوچ میں تبدیلی لانی چاہتی ہے جب غداریوں اور مقابلوں کے مقدمے صحافیوں پر درج ہو رہے ہیں تو یہ تو سوچ پدلنے کی بات ہے یعنی پاکستان کے طاقتور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ان کے بارے میں سوال پہنچھیں گا وہ غدار قرار دیا جانا ضروری ہے اور اس کو باغی قرار دیا جائے یہ براہ نہیں چاہتی ہے اب ہم یہ ہے سوچ پدلنے کی ضروری ہے محمد مالک صاحب نے نام دیا فیض عمیر کا صرف باقیوں کو انہوں نے چھوڑ دیا آپ اس پر کیا دیں؟ فیض عمیر صاحب ریٹائر ہو چکے ہیں اور محمد مالک صاحب کو پتا ہے تو انہوں کو چاہیے ضرور کو بتائیں ہماری انفرمیشن پر مطابق تو اس میں اور لوگ انگولو ہیں جنہوں نے ہم سب پر پرچے کروایا تھے ہم سب جانتے